اسلام علیکم دوستو آج کی جو رات ہے نا بلکل مجھے لگا ہے جیسے نو اپریل کی رات تھی اسی طرح کی ایک جو حیجانی کیفیت تھی اس دن بھی تھی اس دن بھی ہم ایک امید لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید اتنا برا نہ ہو لیکن نہیں ہماری امیدیں ٹوٹی ایسی عدالتیں کھلی اور ہماری امیدیں ٹوٹی اور آج بھی بلکل ویسا ہی ہوا ہے ایک حیجانی کیفیت تھی آج پورا دن اس پاکستان میں پاکستان جو سبردست ملک ہے ہر چیز ہے اس کے پاس لیکن ہم کیا چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کن پریس کانفریز میں پڑے ہوئے ہیں کس طرح کی چیزوں پر لڑ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں نکل گیا ہمارا پڑوسی چاند پر پہنچ گا اور ہم ایک بلے کا نشان ایک اس پارٹی کو نہیں دے رہے جس جو نائنٹی پرسنٹ جس عوام جو ہے جس کے سب نظر آ رہا ہے سروے نظر آ رہے ہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے اور اگر سروے میں آپ کی مقبولیت زیادہ ہے جو باقی لوگوں کی تو پھر آپ کسی سے کیوں چھین رہے ہیں اس کا نشان اس کی پہچان کیوں چھین رہے ہیں آپ اس کو کیوں تباہ کر رہے ہیں لیکن ایک بات یقین کریں اس میں جو ہے نا عمران خان نہیں ہارا اور نہیں پی ٹی آئی ہاری ہے پوری دنیا کو نظر آ گیا جمہوریت کا جیسے مزاک اڑا جیسے قانون کا مزاک اڑایا گیا نا سب کو نظر آیا ہے اس لیے ہارا تو کوئی بھی ہارا تو نہیں ہے عمران اور وہ جو مرد کلندر ہے جو جیل میں بیٹھا بھی اللہ سے دعایی کر رہا ہوگا اس کا تو مقصد ویسے بھی وزیراعظم بننا نہیں تھا اس کا مقصد تو ویسے بھی یہی تھا کہ عوام میں شعور آ جائے جو وہ دے چکے جو وہ دے چکے اور وہ جیت چکے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو بھی خوش ہو رہے ہیں میں تو صرف ان کی خوشی پہ حران ہوں کیسے خوش ہو سکتے ہیں خوش ہو رہے ہیں ان کو لگ رہے ہیں کہ یہ جیت گئے ہیں ان کو لگ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست کام ہو گیا اگر آپ اتنے زبردست ہیں اور آپ کی مقبولیت اتنی ہے تو آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح جس طرح ابھی غریدہ فاروقیہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دے دی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے یہ یعنی کہ کسی سے آپ نے سب کچھ چھین لیا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے جو اپنے بچوں کے لیے جو کانٹے بوں ہیں نا یہ سب کچھ کر کے آپ اپنے آپ اپنا موں کیسے دکھائیں گے اگلی جنریشن کو میں تو صرف یہ وقت گزر جائے گا یقین کریں لیکن سب کو یاد پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کیا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور آپ اپنے گھرونوں کو کیسے فیس کریں گے کس طرح فیس کریں گے آپ اپنی اولادوں کو اور آپ کی اولادیں جو ہیں دوسروں کو لوگوں کو کیسے فیس کریں گے عوام کو کیسے فیس کریں گے یقین کریں یہ بہت مشکل ہے اور میں کہت میں تو صرف آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے